حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کے ان مسائم میں سے ہے جس کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے جس دن سے وہ مسلمان ہوئے دینِ الہی کی شوقت اور عزت پڑھتی گئی اور اپنے عیدِ خلافت میں وہ کام کیے جس کی مسال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور جس دن سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا مدینہ منورہ میں ایک پارسی غلام تھے جس کی کونیت ابو رولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ سے بہت باری محصول مقرر کیا ہے آگ کم کرا دیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتداد پوچھی تو اس نے کہا روزانہ دو دیرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ بخاری نکاشی آنگری فرمایا کہ ان سنتوں کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے فروز دل میں بہت سخت نراز ہو کر چرا گیا دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لئے نکلے تو فروز خنجل لے کر مسجد میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب بھی جماعت کھڑی ہوتی تھی وہ صفحے درست کریں جب صفحے سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف راتے اور امامت کراتے تھے اس دن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امامت کے لئے پڑے اور جو ہی نماز شروع کی فروز نے گھا سے نکل کر چھے وار کیے جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراں عبد الرحمان رضی اللہ عنہ بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے سردمے سے گر پڑے ستائے زلحجہ 23 ہجری 644 عیسویں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے فروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بلاخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لوگ گھر اٹھا کر لے گیا تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا لوگوں نے کہا فروز فرمایا الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھوں سے نہیں شہید کیا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا لوگوں کا خیال تھا زخم زیادہ نہیں ہے غالباً شفاہ ہو جائے چنانچہ ایک طبیب بلائیا اس نے نیسند اور دودھ بلائیا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ بار نکلائیں اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زخم برداش نہیں ہو سکتے چنانچہ وہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی اہد منتخب کر جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے پاس بلائیا اور کہا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا جائے عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے وہ رو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام کہا اور پیغام بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لئے محفوظ کیا تھا لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی عبداللہ واپس آئے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کی میٹے کی طرح مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے ہو انہوں نے فرمایا جو آپ جاتے تھے فرمایا کہ یہی سب سے بڑی حضور تھی اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس موہم کو آپ دائے کر جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے معاملوں پر مدتو گور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں گرس وفات کے وقت جب لوگوں نے اسرار کیا تو فرمایا کہ ان شے اشخاص میں سے جس کی نسبت قسرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے ان میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت زبیر طلحہ سعید بن ابی وقاس عبدالنرمان بن عوف رضوان اللہ عنہ تھے اور پھر ہر ایک کے احقوق کی تصریح کی قوم کے کام سے فہراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا مجھ پر کتنا کرز ہیں معلومات 86000 درم فرمایا کہ میرے سے ادا ہو سکے تو بہتر فرنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا اگر وہ بھی پورا نہ کر سکے تو قریش سے لیکن قریش کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن حضرت عمر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کا مکان خرید لیا جسے کرز ادا کیا گیا اس کے بعد نزاک کی حالت شروع ہو گئی اسی حالت میں ایک نوجوان آپ کے پاس آیا جس کے ازار تخنوں سے نیچی تھے آپ نے فرمایا ہے اے پتیچے ذرا اپنے ازار تخنوں سے اوپر کھا کرو اسے کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین دن کے بعد وفات پہ یہ محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے نماز جنازہ حضرت سحیف رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی حضرت عبد الرحمن حضرت علی مرتزہ حضرت عثمان غنی حضرت طلحہ حضرت سعید بن عبی وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں بتارا اور آفتہ و عالم تاب خاک میں چھپ گیا تاب خاک میں چھپ گیا